بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوکے ویزٹ ویزا کا کمپلیٹ پروسس کیا ہے یعنی سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک کون کون سے مراحل درپیش آتے ہیں ویزا اپلیکیشن فارم کی فیلنگ سے لے کے انڈ تک جب دیسیجن آتا ہے یا تو ویزا کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور یا آپ کو ویزا گرانڈ کر دی جاتا ہے تو اس دوران کافے سارے مراحل ہوتے ہیں آپ کو اس بارے میں پتا ہونا چاہیے دوسری بات کہ یوکے ویزا اپلیکیشن فیل اپ کرتے وقت یا یوکے ویزا اپلائی کرتے وقت آپ کو کافی سارا نالج ہونا چاہیے اگر آپ خود اپلائی کر رہے ہیں اور اگر آپ کو فل گرپ نہیں ہیں آپ نے کافی ساری ویڈیوز نہیں دیکھیں پیش پرے تو کوشش کریں کہ یوٹیوب پر کافی ساری ویڈیوز دیکھ لیں اور جو جو آپ کو سیٹسفائیڈ ہو آپ اس سے نالج گین کر کے آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو نالج ویک ہے اور اگر آپ کا کیس ٹرانگ بھی ہے تو کوشش کریں کہ کسی ایکسپرٹ سے کسی ایمیگریشن کنسلٹنٹ سے آپ اپلائی کروا دیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ویزاز ریفیوز ہوتے ہیں میں آپ کو پریکٹیکل اپنا ایکسپرس بتا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے ویزاز ریفیوز اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کیس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے ویزا آفیسر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا کہ اس کا حالات کیا ہیں اصل میں یہ اپنا یا یہ غلط بیانی کر رہا ہے اس نے یہاں پہ ایسا بیان کیا حالانکہ ایسا نہیں مجھے لگتا تو اس وجہ سے ویزا آفیسر سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا تو وہ ویزا آفیسر آپ کے ویزا آفیسر کو ریفیوز کر دے گا تو اس وجہ سے آپ کو بہت ساری پریکوشنز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی جب آپ یوکے کا ویزا آپلائی کریں گے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کمپلیٹ ویڈیو میں آلڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں ایک تقیباً اٹھتیس منٹ کی یہ ویڈیو ہے جس میں میں نے لکھا ہے کہ پروپرلی فیل اپ کیسے کیا جاتا ہے یوکے ویزا اپلیکیشن فارم کو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ڈیٹیل سے میں نے بتایا ہے اس کو بھی دیکھنے کے بعد اور دیگر کافی ساری ویڈیوز یوٹیوپے اور یوٹیوپے کی ویڈیوز ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ خود اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کرنے نہیں تو کسی کنسلٹنٹ کی جو ہے سرویسز کو ہائر کر سکتے ہیں تو کافی ساری چیزیں میں آپ سے اس میں شیئر کروں گا ویڈیو کی ڈیپ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک برواقع بن سکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نہیں کوئی بھی سرویسز لینی ہے وہ ویزا ریلیٹیڈ میٹر ہے یا لیگل ڈافننگ ہے تو گیون نمبر 0303 پر صرف ویڈیوپ کر سکتا ہے جو امیگیشن سرویسز ہیں وہ یوکے یویسے کینیڈا اسٹریلیا ترکی وغیرہ کے لیے ہیں اگر کوئی بھی شخص کسی ان میں سے کسی بھی کنٹری کے لیے پلائی کروانا چاہتا ہے تو فیو چارجز اگینس ہوں گے آپ کو سرویسز پروائیڈ کر دی جائے گی اب یہاں پہ جو سب سے پہلا والا سٹیپ ہے فیل دی ویزا اپلیکیشن فارم آن لائن یعنی جو آپ کو ویزا اپلیکیشن فارم فیل اپ کرنا پڑے گا یہ صرف آن لائن ہے مینول نہیں ہے ہارڈ کپ میں نہیں ہے اور ویزا اپلیکیشن فارم فیل اپ کرتے وقت آپ کو بہت ایک ایک کوسٹن کو غور سے پڑھنا پڑے گا ان کے آنسر بالکل ایکوریٹ کوریکٹ دینے پڑیں گے کیونکہ اگر آج آپ نے اپلائی کیا اور کسی کوسٹن کا آنسر یس کے جگہ نو کر دیا اور کل آپ اپلائی کر دیں اور تو اسی کوسٹن اس کو آنسر آپ نو کے جگہ یس کر دیں گے یعنی چینج کر دیں گے تو آپ کا ویزا پھر بھی ریشیوز ہو چاہتا ہے یہ بھی میں آپ کو اپنے پریشیل ایکسپیرنس کی بیس پر بتا رہا ہوں اب یہاں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن چیزہ کا آپ کو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے ایک تو یہ کہ کوئی بھی یا تو آپ خود اپلائی کر رہے ہیں یا کسی ویزا کنسلٹن کے یا جو امیگریشن کنسلٹن ہے اس کے طور پر اپلائی کر رہے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا ویزا لگے گا ہی لگے گا ہنڈر پرسنٹ چانسز ہو سکتے ہیں کہ 50% 60% 70% 80% 90% لیکن ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی ویزا جو کنسلٹن ہے وہ آپ کو ایشورنس نہیں دے سکتا کہ آپ کا ویزا لازمی لگے گا اگر کوئی دیتا ہے تو غلط ہے اور دوسری بات اگر آپ کسی کنسلٹن سے بھی اپنی سروسز لے رہے ہیں تو اس کا اپنا کوئی ڈاکومنٹ نہ ہی نہیں ہونا چاہیے سارے ڈاکومنٹس آپ کے ہونے چاہیے کیونکہ یہ بھی چیز دیکھے گئی ہے میں آپ کو اپنے پریکٹیکل ایکسپینس کے بارے بتا رہوں کہ لوگوں نے ویزا جو کنسلٹن ہے ان کو ہائر کیا اور ان کو بتایا کہ میرا ویزا آپ لگوا دیں اس نے اپنے ڈاکومنٹس اٹیج کیے اپنے سے مراد یعنی کہ ایک بوگس ڈاکومنٹس بنا دیئے اور ان کی جب ویریفیکیشن ہوئی تو اس کا ویزا تو ریفیوز ہونا ہی تھا ساتھ ساتھ اس پہ دس سال کا بہن لگا تو اس چیز سے بچنے کے لیے اگر آپ کے نہیں ہوں گے آپ کا کیس چاہے جتنا مرجی سرانگ ہو پھر بھی نائنٹی پرسنٹ ہو سکتے ہیں نائنٹی فائیب ہو سکتے ہیں ایٹی ہو سکتے ہیں لیکن ہنڈر پرسنٹ پھر بھی نہیں ہو سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو امیگریشن کنسلٹن ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس پیج کرے یہ جیلی ڈاکومنٹس پیج کر کے آپ کا جو ہے وہ اور بڑی اماؤنٹ ہتیانے کے لیے جو ہے آپ کو سیٹسائیڈ کر دے لیکن اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے کیس کو اچھے طریقے سے پیزنٹ کرے اگر آپ کا کیس ویک ہے تو آپ کو اس کو بتا دینے چاہیے کہ آپ کا کیس ویک ہے اتنا ویک ہے اس میں یہ یہ لکوناز ہیں اور اگر کوئی ایسا کنسلٹن نہیں کرتا تو وہ غلط بہنی کرے گا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فیس کتنی درکار ہوتی ہے جو سٹینڈرڈ ویزیٹر ویزا ہے اگر آپ کم سے کم چھے مینے کے لیے جو ہے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو فیس ہے جو پاکستانی روپیز میں آج کال اکیس یا بائیس آزار روپے کے قریب قریب بنتی ہے اب ایپرنمنٹ کی بوکنگ کیسے کی جاتی ہے اپرنمنٹ کی بوکنگ کے لیے آپ جب سب سے پہلے آپ کو ویزا اپلیکیشن فارم فل اپ کرنا پڑے گا جو ویزا اپلیکیشن میں آپ کو الیڈی بتا چکا ہوں اگر آپ میرے چینل پر بروز کریں گے میری ایک پلیلسٹ بنی ہے یوکے ویزا کے بارے میں اس میں ریفیوزل کا پتا ہے اس میں اپلیکیشن فارم کا پتا ہے اپرنمنٹ کی بوکنگ کا پتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اپلیکیشن فارم کو فل آپ کر لیں گے آن لائن اور اس کے بعد آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی آن لائن ہی ویزا اپلیکیشن فارم یہ آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پی کر سکتے ہیں ڈیابیٹ کارڈ کے ذریعے پی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بس ڈیابیٹ کارڈ ہے تو کوشش کریں بینک والے سے پہلے تسلی کر لیں کنفرم کر لیں کہ کیا اس پر اون لائن ٹرازیکشن ہو جائے گی یعنی فوراں آپ نے بھیجنی ہے یوکے ویزا کے لیے تو کچھ ڈیابیٹ کارڈ پیمنٹ نہیں کرتے تو آپ کو اون لائن اس کے بعد جب آپ یہ پیمنٹ کر لیں گے تو آپ کو ری ڈیریکٹ کر دیا جائے گا وی ایف ایس گلوبل کی ویب سائٹ پر جہاں پر آپ کو اپنی بک کرنے پڑے گی تاکہ آپ اپنے بائیومیٹرک دے سکیں آپ اپنا اوریجینل پاسپورٹ جمع کروا سکیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو یوکے کا ویزا اپلیکیشن فارم فیلپ کے جاتا ہے یہ یوکے کا ویزا جو حاصل کے جاتا ہے یہ ڈاکومنٹیشن بیسٹ ہوتا ہے اس میں انٹرویو نہیں ہوتا جبکہ دیگر کنٹریز ہیں کچھ کہیں کہ انٹرویو یہ امریکہ ہے اس میں انٹرویو ہوتا ہے اس میں ڈاکومنٹس بھی آپ کو مانگ سکتے ہیں لیکن جو یوکے کا ہے اس میں تمام کا تمام ڈاکومنٹس بیسٹ ہوتا ہے ویزا کی بات کرو اب یہاں پہ جب آپ اپلیکیشن فارم فیلپ کر دیں گے پیمنٹ کی ادھائیگی کر دیں گے وی ایس کی گلوبل کی ویب سائٹ پر جا آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے ڈاکومنٹس سکین کی ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو اپلیوڈ کر سکتے ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں نہیں تو جیری کے دفتر میں جا کے اپنے ڈاکومنٹس کو لے جائیں اور وہاں پہ وہ سکین کر کے وہاں پہ آپ کو ایک رسید بھی دے دیں گے جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو وہاں پہ جیری کے دفتر میں لے جائیں اب یہاں پہ سیکنڈ والا جو تھرڈ والا ہم نے اپشن لکھا ہے جب آپ جیری کے آفیس جائیں گے یہ مختلف جگہوں پہ لاہور میں بھی اسلامباد میں بھی ہو کافی سرے ان کے آفیسز وغیرہ ہیں آپ کو جو سیٹے بولا آپ وہ والی وہاں سے اپنیمنٹ بک کر سکتے ہیں اس سپیسیفک جگہ کی جب آپ جیری کے اور جب آپ یہ اپنیمنٹ بک کر لی تو جو ڈیٹ آپ نے فکس کی ہے شیڈیول کی ہے اپنیمنٹ کے لیے تو وہاں پہ آپ اس ڈیٹ کو جائیں اس ٹائم کو جائیں اس سے تھوڑے سی دیر پہلے چلے جائیں تاکہ آپ کا جو ہے ٹائم دیس نہ اب یہاں پہ اس کے بعد جیری کے جو آفیس ہے جو عملہ ہے ان کا آپ سے پاسپورٹ کولیکٹر لے گا آپ کے بائیومٹر لے گا اور آپ کو ایک عدد رسید جاری کر لی جاری کی کچھ چارجز ہوتے ہیں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان سے کونسی سریسی لے رہے ہیں اگر آپ کوئی ایڈیشنل سریسی نہیں بھی لے رہے ہیں تو بھی بھی ان کو ویزا پروسسنگ کے یا جو اپلیکشن پروسسنگ ہوتی ہے اس کے کچھ چارجز لیتے ہیں وہ آپ کو دو تین چار ہزار روپے پانچ ہزار روپے ہو سکتے ہیں اب ڈاکومنٹس جو ریکوائیڈ ہو سکتے ہیں اس میں یہ آپ کو جنرل سی کیٹیگری کہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان ڈیپتھ آپ کو ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل نہیں بتا رہا کیوں کہ ہر شخص کا ہر اپلیکنٹ کا کہ ڈاکومنٹس الگ الگ لگ سکتے ہیں اس کے کیس کے حساب سے یہ وہ کرتا کیا ہے اس کے سورسز آف انکم کیا ہیں کن کن نظرائے سے ان کو آمدن آتی ہے اب کچھ اپلیکنٹس ہوتے ہیں ان کے سمپل سرکاری نوکری ہوتی ہے تو ان کا ایک سورس آف انکم ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں بزنس مین ہوتے ہیں ان کے دو تین بزنسز ہوتے ہیں کسی کے پروڈیوسے آ رہی ہوتی ہے یعنی فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں کسی کے زمین ہوتے ہیں کوئی لینڈ آڈ ہوتا ہے کوئی رینٹ پہ کسی نے پروپرڈی دیو تو یہ تمام کیسز ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا کوئی ٹرانسپورٹر ہوتا ہے تو تمام چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیس کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں اس حساب سے ڈاکومنٹیشن لگے گی تو کوشش کریں گے اگر آپ کا کیس کمپلیکس ہے تو آپ کسی ایکسپورٹ سے رابطہ کر لیں کہ آپ کے کیس میں کون کون سے ڈاکومنٹس لگے گی اگر آپ سمپل سمجھتے ہیں تو آپ خود بھی پلائی کر سکتے ہیں کیونکہ نام، ولدیت، ایڈریس، ایڈی کار، نمبر، پاسپورٹ نمبر یہ ڈالنا ہر شخص کر سکتا ہے جس نے میٹرک کیا ہو آٹھ جماعتیں بھی پاسپورٹ ہو تو وہ تقیمت کر سکتا ہے لیکن کچھ ٹیکنکلیٹیز ہوتی ہیں کچھ کوششنز کے آنسر آپ کو دینے پڑیں گے اور وہ بہت اچھے انداز میں آپ کو ایکسپرین کرنا پڑے گا ادھر ویزا ریفیوز کر دے دے گا اب یہاں پہ ڈاکومنٹس درکار میں آپ کو سب سے پہلے ایک کورنگ لیٹر آپ کو درکار ہوگا یہ کافی امپورٹنڈ ڈاکومنٹ آپ سمجھ لیں کیونکہ اس کورنگ لیٹر میں ہی آپ نے سب کچھ ایکسپرین کرنا ہوتا ہے اپنے حالات آپ کہاں پہ رہتے ہیں آپ کے فیملی سٹیٹس کیا ہے ٹائز کیسے ہیں آپ کی آمندن کتنی ہیں یعنی آپ کا جو بھی تمام جو بریف ایکس آپ کے اپنے اس میں بتانے ہوتے ہیں یا ان ڈیٹیل بھی آپ بتا سکے اب یہاں پہ اس کے بعد اور اگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ کورنگ لیٹر کیسے درافٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے چینل پر پلیلیسٹ میں جائے گا سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ یوکے کی اگر کٹیگر میں جگتے ہیں یہاں پہ پر پسیلیٹی ہے وہاں پہ میں نے اس پہ ایڈ کر دیا ہو پلیلیسٹ میں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل پاسپورٹ آپ کو چاہیے ایک کم سے کم اس پہ جو ہے پیج بلینک ہونا چاہیے تاکہ ویزر سٹائم کے جا سکے اور اس کے بعد جو ہے جہاں پہ آپ رہیش پذیر ہیں آپ نے اس کے ڈاکومنٹ دینے ہیں اگر آپ کا اپنا ہے تو آپ رنجسٹری دے دیں لیٹر دے دیں اگر آپ کا اپنا نہیں ہے آپ کا رینٹ پہ ہے تو آپ رینٹ ایگریمنٹ دے دیں اس کا بل دینے تو کچھ بھی آپ کے جو آپ کو اس کو سپورٹ کریں آپ کے ورزن کو کہ آپ کہاں پہ رہا رہے ہیں کس پروپٹی میں رہا ہے تو آپ نے اس کے ڈاکومنٹ لگانے ہیں اگر آپ بزنس میں ہیں تو اپنے بزنس کے تمام ڈاکومنٹس لگانے کیونکہ میں آپ کو ان ڈیپٹ نہیں بتا رہا کہ بزنس میں کون کون سے کیونکہ بزنس کی کیٹیگری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بزنس کون سا ہے اسی طرح ایمپلائمنٹ کے کیٹیگری پہ آپ پرائیویٹ ہیں سرکاری ہیں کون پاچی اس میں تجھ تمام ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں اور اگر کورشت میں کروں گا کہ ان ڈیپس بھی بتا دوں کہ اگر کوئی بزنسمن ہے تو اس کے کون کو سی ڈاکومنٹس لگ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹس فور آل سورسز آف انکم اور آپ کے جتنے بھی سورسز آف انکم ہے تمام کے تمام کے ڈاکومنٹس آپ نے یہاں پہ منشن کرنے ہیں کیونکہ بینک اور اس کا آپ نے مبازنہ کرنا ہوتا ہے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ بینک میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ کہاں سے کس طریقے سے یہ تمام چیزیں کیونکہ ایک ایک چیز ان کو ایکسپلین کرنی چاہیے اگر نہیں کریں گے تو ویزا سیٹسفائن نہیں ہوگا آپ کا ویزا رفیز کا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پرسنل بینک سیٹمنٹ آپ کی ہے وہ تو لازمی اپنے لگانی لگانی ہے اور اگر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا بزنس ہیں اور بزنس اکاؤنٹ بھی ہے تو بزنس سیٹمنٹ بھی لگائیں اور کوشش کریں کہ یہ کم از کم سال کی ہو دو سال کی ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن پریفیری بلی کم کم از کم آپ کو سال کی لازمی ہونے کی کم از کم اس کے بعد یہاں پہ انکم ٹیکس ریٹرن ہیں ایف پی آر کے اگر آپ ٹیکس فائل ہے رہے ہیں اور آپ تو وہاں پہ بھی آپ اس کے دو سال کی ٹیکس ریٹرن جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہیں ایف آر سی اپنی جو بہن بائیوں کے ساتھ لگا دیں اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ بھی اپنے بچوں کے ساتھ لگا دیں واہ کے ساتھ جو ایف آر سی ملتی ہے آپ کو نادرہ کی جانب سے وہ بھی آپ اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر کسی کو ایف آر سی حاصل نہیں کرنے آتی تو ہمارے گیون نمبر پر آپ تا کر سکتے ہیں ہم سے بھی سیرنسی لے سکتے ہیں اب یہاں پہ پروپرٹی ڈاکمنٹ جو آپ اون کرتے ہیں آپ کے اپنے نام پر ہیں ایک پروپرٹی ہے اگری کلچرل لینڈ ہے اگر آپ کا کسی پروپرٹی سے رنٹ آ رہا ہے تو آپ نے اس کا لازمی لگانی ہے اس کے ساتھ رنٹ کی ڈاکمنٹ بھی لگانے ہیں اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ نے بچوں کے جو ڈاکمنٹ ہیں کہ کہاں پہ پڑ رہے ہیں ان کے سکول یا کالیجز یا یونیورسٹی کی طرح سے لیٹر لگا لیں کہ وہ اس سکول میں زیر تعلیم ہے اس کالیج میں زیر تعلیم ہے تاکہ آپ کا اٹائزش یوں کہ آپ کا بچہ بچے یہاں پہ ہیں تو آپ نے وہاں سے مطلب جو بھی آپ کا پرپس ہے وہ پورا کرنے کے بعد یوکے سے واپس ٹیول پاکستان ہی کرنا ہے وہاں پہ سیٹل نہیں ہونا اس کے بعد کیونکہ یوکے ویزا پلیک کرتے ہیں جو ویزا آفیسر ہے یہ جو ان کا عملہ ہے وہ یہی سوچے ان کا جو ذہن ہے وہ یہی سوچیں گا کہ یہ جو اپلیکنٹ ہے یہ ایمیگرانٹ ہے یعنی نون ایمیگرانٹ نہیں ہیں بلکہ ایمیگرانٹ ہاں اگر اپنے کیسے ثابت کر دیتا ہے کہ میں نون ایمیگرانٹ ہوں میں پرمنٹی سیٹل نہیں ہونے جارا سمپل میرا ویزٹ کا پرپس ہے چار دن دس دن بیس دن کے بعد میں نے واپس آ رہا ہے وہ اگر ثابت کر دیتا ہے اپنے ورزن سے اپنی ایویڈنس کے طور پر تو پھر وہ اس کو نون ایمیگرانٹ تصور کر کے اس کو ویزا دے دے گا ادروائز ویزا ریفیوز اب یہاں پہ میریج سیٹیفکیر ایک تو والدین کے ساتھ بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ اگر یہاں پہ سپانسر کے اگر یہاں پہ اگر کسی نے آپ کو سپانسر کیا ہے یوکے میں آپ کا کوئی عزیز ہے تو آپ اس کو انیویٹیشن لیٹر اس نے بھیجا ہوگا آپ کو یہ سپانسرشپ ڈیکلیریشن بھیجی ہوگی جس میں اس نے بتایا ہوگا کہ یہ میرا عزیز ہے یہ مجھے ملنے آ رہا ہے اتنے دنوں کیلئے آ رہا ہے چند دنوں کیلئے آ رہا ہے اس مینے میں آ رہا ہے تو وہ آپ نے اس مینشن کریں ایک تو سپانسر کے ڈاکومنٹس اس کے پاسپورٹ میں وہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اگر آپ کوئی عزیز ہے آپ کا تو آپ اس کے ساتھ اس کا ریلیشن بھی آپ یہاں پہ ڈاکومنٹس پروو کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ بھائی ہے تو آپ پہ فرسی لگا دیں اسی طرح اگر آپ کا دوست ہے تو اس کو ثبوت آپ کے پاس نہیں ہوگا تو اس وجہ سے آپ اس میں بیشک نہ لگائیں یا کچھ بھی آپ کا جو اپنے ورزن کو سپورٹ میں آپ لگا سکتے ہیں ڈاکومنٹس آپ لگا سکتے ہیں ڈاکومنٹس فار یور اون اکومنٹسن ان یوکے اگر آپ کو یوکے کا جو سپانسر ہے وہ مطلب اس کے ڈیکلیریشن نہیں بھیجی آپ سمپل ٹورزم پہ جا رہے ہیں گھومنے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو اکومنٹسن آپ کو بتانی پڑے گی کہ آپ کا وہاں پہ سٹیک کس ہوتل میں ہوگا کتنے دن کے لیے ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر ٹائم پروسسنگ کیتنا لگ سکتا ہے جب آپ اپلائی کریں گے یہ ویری کرتا ہے لازمی نہیں کہ جو انٹرنیٹ پہ لکھا ہے کیونکہ اس سے کم بھی لگ سکتا ہے ٹائم اور اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے ایک کس بائیس دن پچھے دن تیز دن بھی لگ سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے کیونکہ کئی دفعہ کیس جو ہے وہ کمپلیکس ہو جاتا ہے اب ہمارے کیس میں ایک لیڈیس تھی ان کا ویزا ہم نے اپلائی کیا تھا ان کا کیس کافی سٹرانگ تھا لیکن کچھ ان کو ریکوائیرمنٹ درکار تھی انہوں نے ویزا ہولڈ پہ رکھا کیونکہ دیا جائے انہوں نے ان کو دوبارہ ای میل کی اور دوبارہ ان سے کچھ درکار کیے تو انہوں نے دیا ان کا ویزا جو ہے ایکسیپٹ ہو گیا اب یہاں پہ 15 دن کا جو ٹائم نارمل رکھا گیا ہے تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ ان کا غشت کتنا ہے یعنی کہ جو اپلیکیشنز کتنی ہیں یہ اور بھی دیگر حالات جیسے کہ آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے سٹاف پوسیبیلٹی ہے کم ہو تو اس وجہ سے یہ ڈیپینڈ کرتا کیس جو کہ اب یہاں پہ تمام آپ نے جب اپلائی کر دیا آہ ویزا اس کے جو اپنی ڈاکومنٹس ہیں وہ سیمیٹ کروا دیئے یا آن لین جمع کروا دیئے تو یہاں پہ آپ کو اینڈ پہ جا کے ایمیل آ جائے گی جب آپ کا ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ پروسس ہو جائے گی اور آپ کے ایمیل جو آپ نے ایمیل ایڈرس دیا ہوگا جو جب آپ نے اون لائن فارم فیل اپ کیا ہوگا اس طورہ جو اپنے ایمیل پروائیڈ کی ہوگا اس ایمیل ایڈرس پہ آپ کو ایمیل کر دیا جائے گا کہ آپ کا ویزا اپلیکیشن پروسس کر دی گئی ہے اب یہاں پہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز کر دیا جاتا ہے تو آپ کو ریفیوزل لیٹر اون لائن ہی آپ کے ایمیل ایڈرس پر بھیج دیا جائے گا اور اس میں تمام ڈیٹیل منشن ہوگی کہ آپ کا ویزا کیوں ریفیوز کیا جا رہا ہے کین بنیاد پر کیا جا رہا ہے ویزا فیسے سیٹسائیڈ کیوں نہیں ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر کسی کا ویزا ریفیوز ہے تو ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں ہمارے گیون نمبر ڈیو 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 سین پر صرف ویڈسکشن کر سکتا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوتا تو آپ کو ریفیوزل لیٹر اون لائن نہیں آئے گا بلکہ آپ کو جیری کی طرف سے پاسپورٹ کلیکشن کے لیے ایمیل آ دیگی کہ آپ اپنا ویزا کولیکٹر لیں اب اس میں بھی کچھ ایمیل کی ورڈنگ ہوتی ہے جو ایک یوکے ورڈوں کی طرف سے آتی ہے کہ آپ کا ویزا کنکلوڈ ہو گیا ہے یا ایشوڈ ہو گیا ہے تو وہ ایک ٹیکنیکل اس میں آپ ہمیں تو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو ہے ویزا لگ گیا ہے لیکن وہ سیمپل سیمپل الفاظ میں نہیں لگتے کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے اس ٹیمپ ہو گیا ہے یا رفیوز ہو گیا ہے ایسا لیے لگتے ہیں کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اگر پوسیبلیٹی ہو تو الگ سی انشاءاللہ ویڈیوز پہ اپلیوٹ کر دوں گا اب یہاں پہ جب آپ ایمیل آپ کو جیری کی طرف سے الگ سے ایمیل آ جائے گی کہ آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہے آپ کو لیکٹر سکتے ہیں تو آپ جیری کے آفس میں جائیں اور آپ جو ریسیٹ آپ کو دی جائے گی اس جب آپ نے اپنے بیومیٹر کے دی ہوں گے جب اپنے جو پاسپورٹ کولیکشن سمیٹ کروایا ہوگا اس ٹیمپا کو جو ریسید جاری کی ہوگی وہ آپ ریسید لے کے چلے جائیں تاکہ تاکہ آپ اپنا پاسپورٹ آہ حاصل کر سکیں